جب آلیہ جمشید سے کہتی ہے کہ جمشید آپ بھی سمجھائیں نا اینی کو کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر بتنگرنا بنائے اور ہر بات اپنی ماں کو جا کرنا بتایا مجھے رہیلا وازی نے بتایا ہے تو اس انتصاد ہی جمشید کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اینی کو اچھی طریقے سے وہ کوئی بھی کام اتنی چھوٹی سی بات پر نہیں کرتی ہے یہ انتصاد ہی آلیہ کہتی ہے کہ یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری بہن جھوٹ بول رہی ہے تو اس انتصاد ہی جم جمشید کہتا ہے کہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ بات کرنے سے پہلے تم اپنی بہن کو سمجھانا چاہیے تھا کیونکہ تمہاری بہن کی وجہ سے میری بہن کی زندگی میں مزید دکھ بھر آیا ہے یہ سنتے ساتھ یہ آلیہ کہتی ہے کہ دکھ میری بہن کی وجہ سے نہیں بھرے ہیں ان کی اپنی نا اہلی کی وجہ سے بھرے ہیں یہ سنتے ساتھ ہی جمشید کہتا ہے کہ نہیں تمہیں نہیں پتا ہے کہ میری بہن نے ایک بھی سکھ کا سانس نہیں دیکھا تھا اور دوسرا تمہاری بہن اس کے گھ گھر میں جا کر بیٹھ چکی ہے دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ جب اینی فاخر سے کہتی ہے کہ فاخر مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہی تو مجھے چھوڑ نہ دو جس رہا ابا اممہ کو چھوڑنے پر تلے ہوئے ہیں تو یہ سنتے ساتھ ہی فاخر کہتا ہے کہ دیکھو اینی اگر میں نے تمہیں چھوڑنا ہوتا نا تو اسی وقت ہی چھوڑ دیتا جب میرا باپ اس دنیا سے گیا تھا یہ سنتے ساتھ ہی ٹھیک ہے کہ لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہاری حالات بدلیں تو تم مجھے چھوڑ دو یہ سنتے ساتھ ہی فاخر کہتا ہے کہ تمہیں کس چیز کا ڈر ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا یا پھر تم مجھ سے محبت کرنے لگئی ہو یہ سنتے ساتھ ہی یعنی کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے محبت اور اینی تم سے کرے گی ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہ سنتے ساتھ ہی فاخر کہتا ہے کہ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ محبت ہو گئی ہے تمہیں مجھ سے یہ سنتے ساتھ ہی کہتی ہے کہ جاؤ جاؤ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے لاسین میں آپ دیکھیں گے کہ جب سائیکہ فراز سے کہتی ہے کہ فراز آپ اب کب تک اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے دیکھا نہیں ہے حبیب کیا کر رہے ہیں تو سنتسات ہی فراز کہتے ہے کہ بات اب میرے اوپر نہیں ہے بات تو اب تمہارے اوپر ہے کہ تم نے کس طرح اپنی ماں کو ملانا ہے اس گھر کے حصے کے لئے سنتسات ہی سائیکہ کہتی ہے کہ کیا ہوں کہ ہے فراز اب یہاں پر کاروبار کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے اور آپ جب دیکھو مجھ سے گھر کا حصے کے بات کرتے رہتے ہیں یہ سنتسات ہی فراز کہتا ہے کہ ہاں کیونکہ تم رہیلا کے تیور نہیں دیکھ رہی ہو میں نے بہت اچھے طریقے سے دیکھا ہے اور اس کی بہن سے اس کو باتیں کرتے ہوئے بھی سنا ہے